دوستو یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے ہمارا پیٹ کا خراب ہونا پیٹ خراب ہونے کا مطلب ہے ہمارا کھایا ہوا کھانا حضم نہیں ہوا کھانا حضم نہیں ہوا تو کھٹی کھٹی ڈکاریں آئیں گی سینے میں جلن رہے گی قبض ہو جائے گا یا پھر دست لگ جائیں گے آدھی آدھی تو دوستو پیٹ خراب ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارا کھانا حضم نہیں ہوا تو دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا جو کھانا جو ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ میں دو چار گھنٹے ہی رہتا ہے اور اس کے بعد چھوٹی آنٹ میں چلا جاتا ہے چھوٹی آنٹ بھوجن کو پچا کر ہمارے شریر کو طاقت پہنچاتی ہے جو کھانا چھوٹی آنٹ پچا نہیں پاتی وہ ہماری بڑی آنٹ میں پہنچ جاتا ہے اور مل کے روپ میں بہار آ جاتا ہے تو دوستو اس بات سے ہم نے جانا کہ جو کھانا چھوٹی آنٹ پچا نہیں پاتی وہ بڑی آنٹ میں پہنچ گیا تو وہ ہمارے لیے وہ کھانا بیکار ہی گیا تو دوستو کھانا چھوٹی آنٹ میں پہنچ جائے اس کے لیے ہم بتائیں گے آپ کو طریقہ کہ کس طرح آپ کھانا حضم کریں کھانا حضم ہو جائے گا تو وہ چھوٹی آنٹ میں پہنچ جائے گا اور چھوٹی آنٹ میں پہنچتے ہی چھوٹی آنٹ اس کو پچا لے گی دوستو کھانا حضم نہیں ہوا اس کے ہمیں بہت سارے لکشن دکھائی دیتے ہیں جیسے ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے کھانا سینے پر رکھا اور رہتا ہے گیس بنتی ہے کھٹی کھٹی ڈکارے آتی رہتی ہیں رات میں ہم سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کھانا حضم نہیں ہوا اور گیس ہمارے دماغ کی طرف بھی پہنچ جاتی ہے تو دوستو کھانا حضم ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے ہم بتاتے ہیں ایک بہت چھوٹا سا طریقہ دوستو کسی پیالی میں تھوڑا سا تھنڈا دودھ لیں اور دو چمچ تھنڈے دودھ کے آپ پی لیں دوستو یہ دھیان رہے کہ ایک دودھ گرم نہ ہو اور دوسرا اس میں آپ چینی نہ ملائیں تو دوستو جب آپ دو چمچ تھنڈے دودھ کے پییں گے تو دو چار منٹ بعد ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ سینے کی جلن ختم ہو رہی ہے اور آپ کو ڈکارے آئیں گی ڈکارے آنے کا مطلب یہ ہے کہ گیز باہر آئے گی اور تھوڑی دیر بعد جب پانچ سے منٹ بیچ جائیں گے تو دو چمچ اسی تھنڈے دودھ کے اور پی لیں پھر رکھیں دو چار منٹ بعد آپ کی ڈکارے آئیں گی اور ڈکاروں کے ساتھ ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کا کھانا حضم ہو رہا ہے ساری کی ساری سینے پہ جو گیس جمع ہوگی وہ باہر آ جائے گی سینے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح تیسری بار بھی یہی کریں پانچ سے منٹ بعد دو چمچ دودھ کے اور پی لیں دوستو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو پورا گلاس یا آدھا گلاس یا بہت زیادہ دودھ نہیں پینا صرف دو چمچ ہی تھنڈے دودھ کے پینے ہیں اور اس میں چینی بھی نہیں ہونے چاہیے اور دودھ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے تو دو تین بار پانچ پانچ چھے چھے منٹ کے گہب کے بعد اس طرح دودھ پینے سے آپ کی ساری کی ساری گیس جو سینے پر جمع تھی وہ بہار آ جائے گی اور آپ کو لگے گا کہ آپ کا کھانا حضم ہو گیا دوستو اب آپ کا کھانا حضم ہو گیا اب آپ آرام سے سو سکتے ہیں آپ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دھنیوات دوستو دوستو